اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں چکن کیفریل کی ریسیپی یہ گوون ڈیش ہے گوون چکن کیفریل اگر آپ تندوری چکن کھا کے پور ہو گئے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی ایزی اور جلدی سے بننے والی ریسیپی ہے یہ ہرے مسالے میں بن کے تیار ہوتی ہے تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے چکن کے تین تھائیس لیے ہے اسے بھی میں نے ٹینڈنٹ کٹ کر لیا ہے جیسے کہ ہم نے تندوری چکن بناتے وقت کٹ کر لیا تھا اس سے ہمارا چکن بہت ہی جوسی بنتا ہے اور جلدی سے گل بھی جاتا ہے اسے بھی ہم جوائنٹ پر سے کٹ لگائیں گے اور ساتھ ہی اوپر تین سے چار کٹ لگا دیں گے لیگز اور تھائی کے اوپر تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اندر تک چلا جائے اسی طرح سے چکن کے سارے پیسے کو ہمیں کٹ لگانا ہے یہ دیکھئے چکن کو میں نے ہر جگہ سے کٹ لگا دیا ہے اسے ہمارینیٹ کریں گے اس کے لئے میں نے ایک سمال سائز کی آنین لی ہے اور جسے بہت باریک چوپ کر لیا ہے آپ جتنا باریک ہو سکے اتنا باریک اسے چوپ کر لیجی گا چاہے تو آپ اسے مکسر میں بھی گھما کے نکال سکتے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سے ایک ٹی سپون آپ کے ٹی سپون آپ کے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ایٹ کر دیجئے ساتھ ہی کوٹر ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون بلایک پیپر پاوڈر ہے یہ اور اس کے ساتھ ہی اس ڈش میں ایپل سائیڈر وینیگر ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں وائٹ وینیگر نہیں چاہتا ہے وائٹ وینیگر سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو کوشش کیجئے کہ آپ کو ریڈ وینیگر یا ایپل سائیڈر وینیگر ہی آویلیبل ہو جائے اسی سے اس کا مائرینیشن کریں گے ہم یہ ہمارا فرسٹ مائرینیشن ہے چکن کو اس میں اس مائرینیشن میں چکن کو ہمیں اچھے سے کوٹ کرنا ہے اور کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس مائرینیشن میں ہم نے اس میں جو وینیگر اور پیاز ڈالی ہے وہ چکن کو ٹینڈر آئیزر کی طرح کام کرے گا اور ہماری چکن جلدی سے گل جائیں گی پکاتے وقت اسے پندرہ منٹ کے لیے ہم مائرینیشن کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اگلے مائرینیشن کی تیاری کرتے ہیں جو کہ ہمارا سیکنڈ مائرینیشن ہوگا اس کے لیے ہمیں ایک پیسٹ بنا کے تیار کرنی ہے اس کے لیے میں دو موٹی ہرادھنیا لے رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ایک سمال آنین لی ہے میں نے آنین کو ہم رفلی چھوپ کر کے گرائنڈر جار میں ہی ایٹ کریں گے ساتھ ہی تین سے چار گرین چیلیز بھی ایٹ کریں گے ہم یہ کارٹر کپ پودینے کے پتے ہے جو میں ڈرائی کر کے رکھ دیتی ہوں ہمیشہ یہ ایک انچ کا ٹکڑا جنجر کا ہے ساتھ ہی سات سے آنٹ لسن کے جوے ہیں اسے بھی ہم مکسر گرائنڈر میں ایٹ کر دیں گے ساتھی ہاپ ٹی سپون نمک ساتھی اس میں ہم دو ٹی بل سپون ایپل سائیڈر وینگر دالیں گے ساتھی کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں جس میں میں نے کارٹر ٹی سپون شکر لی ہے یہ شکر ہے کارٹر ٹی سپون ایک ٹی سپون دھنیے کی بینچ ہاپ ٹی سپون اکھاز دی رہا ہے یہ سات سے آنٹ کالی مرشی ہے دو انچ کا ٹکڑا دالچینی کا ہے تین سے چار ڈانگ اور تین سے چار ہری ہری الائچی ہے یہ سب کھڑے مسالوں کو ہم گرائنڈر جار میں ہی ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے ساتھی تھوڑا سا آئل بھی میں ایڈ کر رہی ہوں اس کی ہمیں پائن پیسٹ بنانی ہے یہ دیکھئے ہماری گرین پیسٹ ریڈی ہے یہ ہمارا سیکنڈ میرینیشن ہے چکن کا اس گرین پیسٹ میں چکن کو ہمیں اچھے سے مساج دینی ہے تاکہ ہمارے ایکے گیشز میں یہ ہرا مسالہ اچھے سے لگ جائے یہ دیکھئے ہمیں چکن کو بہت اچھے سے مساج دینی ہے اس ہرے مسالے سے موسیقی چکن کو کم سے کم تیر سے دو گھنٹے رکھنا ہے تاکہ جو ہم نے ہول سپائسے لیے تھے ان کا سارا فلیور چکن کے اندر تک ایبسوپ ہو جائے اور ہمارا چکن بہت ہی مزید دات بن کے تیار ہو جائے اس چکن کے میرینیشن کو ہم کم سے کم دو گھنٹے رکھ دیں گے یہ دیکھئے دو گھنٹے ہو گئے تھے ہمارے چکن کو میرینیٹ کرتے ہوئے اسے ہمیں شیلو فرائی کرنا ہے تو ایک پین میں میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل لوں گی آپ چاہے تو اسے اوون میں بھی گریل کر سکتے ہیں اس آئل میں ہمیں چکن کو شیلو فرائی کرنا ہے آئل ہمارا میڈیم ہوت تھا اور کلیم بھی گیس کی کلیم بھی ہم نے میڈیم پہ ہی رکھی ہے ساتھ ہمارا یہ تیل گرم ہو گیا ہے اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چکن کے اوپر بھی لگاتے جائیں گے تاکہ ہمارا چکن جلدی سے پک جائے اب ہم اسے کور کر کے چکن کے گلنے تک چھوڑ دیں گے اس میں قریب دس سے بارہ منٹ لگیں گے کیس کو ہمیں میڈیم میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے بارہ منٹ ہو گئے تھے چکن کو میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا ہے اور چکن کو اپنے جوس میں ہی پکنے دینا ہے اس میں ہمیں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے ہماری چکن کو کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور یہ گل بھی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک سائٹ سے توٹ بھی رہی تھی اب ہم دونوں کو پلٹ دیں گے دونوں پیسے کو پلٹ دیں گے اور دوسری طرف سے بھی بس پانچ منٹ اور پکائیں گے یہ چکن کیفریل ہمارا ریڈی ہے اسے ہم نکال دیتے ہیں پلٹ میں اب جو ہمارا باؤل میں مائرینیشن بج گیا تھا وہ مائرینیشن ہم اسی آئیل میں ڈال کے فرائے کر لیں گے اس میں بھی ہمارے بہت اچھا اچھے فلیورز ہیں اسے اس مائرینیشن کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اسے بھی ہم فرائے کر کے ایک باؤل میں نکال کر لیں گے اور ہم پراتھے یا نان کے ساتھ اسے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ چکن کیفریل ہماری پوری طرح سے ریڈی ہے تو چلے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ کو میری یہ چکن کیفریل کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ ریسپی کو آپ ضرور اپنے گھر پہ ٹرائی کیجئے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی مزیدار سے ریسپی ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ